بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ پنجاب کی عوام کو انتشار، فساد، لڑائی مار کٹائی کا ایجنڈا کیا جائے اس کو پنجاب کی عوام ترقی چاہتی ہے، پنجاب کی عوام خوشحالی چاہتی ہے پنجاب کی عوام جو ہے وہ اپنے لیے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو پلٹیکل پارٹی اور حکومت کام کرے وہ اس کو ووٹ دیتی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم جیتے تو نئے فنومنے آئے اور کہا گیا کہ وہ دیکھیں نا جی زمنی انتخابات تو تمام جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ جیت جاتی ہیں اگر یہ فنومنہ درست ہو تو پھر عمران خان جب دور حکومت میں تھا اس کو چوبیس زمنی الیکشن مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہرائے تھے ایون یہ کہ جو عمران خان نے دوہزار اٹھارہ میں جو اپنی سیٹ پیشاور کی چھوڑی اگزیکلی اسی طرح دو مہینے بعد اس کے حکومت میں آنے کے بعد الیکشن ہوا اور وہ بائے الیکشن جو ہے اس کے اندر عمران خان وہ سیٹ ہار گیا تھا کل رات کو پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں اس میں یہ کہنا کہ جی حکومتیں جیت جاتی ہیں یہ یہ فنومنا اس لیے درست ثابت نہیں ہوا آپ جیسے میں نے بتایا کہ ماضی کے اندر یہ سب ہو چکا ہے بلکہ حمزہ شباز شریف صاحب کی جب حکومت تھی ہم اپنے بائے الیکشن اس وقت ہارے تھے کل کے الیکشن میں ایسا نیا کیا تھا کل کے الیکشن میں ایسا خاص کیا تھا جس کے اندر یہ تمام جو ماضی کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس سے مختلف ریزلٹس آئے ہیں اور وہ ہے مریم نواز شریف مریم نواز شریف صاحبہ کی جو دو ڈیڑھ پونے دو مہینے کی جو پرو ایکٹیو حکومت ہے جس طرح سے لوگوں نے پنجاب کے خاص طور پر لوگوں نے ان کو ہسپتالوں کے اندر ان کو اپنی روٹی سستی کرنے کے لیے تندوروں کے اوپر ان کو بزاروں کے اندر ان کو سکول کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ جب پرو ایکٹیو لی کام کرتے دیکھا تو ان کا یہ فیصلہ بڑا کلیر تھا جو کل رات کو انہوں نے یہ منڈیٹ دیا کہ پنجاب کے لوگوں کا مقدر جو ہے وہ ترقی ہونا چاہیے بزدار موڈل نے پہلے اس ملک اس صوبے کو بہت اقصان پہچایا ہے اور جو یہ تبدیلی کا گھن ہے اس نے پنجاب کو جس طرح سے کرپشن کے ذریعے جس طرح سے ناکامی اور ناہلی کے ذریعے جو تکلیفیں پہچائی اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو ڈیڑ پونے دو مہینے کی صرف حکومت ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھوکا تھا پھر یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ جی وہ زمنی انتخابات جو ہیں نا وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتے جب ہم الیکشن ہار جائیں اور دوسری کوئی پارٹی جیت جائے تب وہ مقبولیت کا پیمانہ ہوتے ہیں لیکن بہت سارے مارے کرم فرما ہیں جن کو میں نے کل سنو مقبولیت کا پیمانہ ہی نہیں ہوتے اگر زمنی الیکشن عمران خان اپنی دو مہینے کی ایک امت کے بعد ہار جائے تو وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم جیت جائیں تو تب بھی وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا یہ ڈبل سلینڈرز ہیں اور یہ ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دھاندلی کا رونہ شروع ہے آپ نے دیکھا ہے کہ رونہ پارٹی جو ہے آج سے میں نے اس کا نام نیا رکھ دیا ہے اور اس کا نام ہے رونہ پارٹی ان کے مقدر میں رونہ لکھا ہے وہ اکمت میں تھے تب بھی روتے تھے وہ باہر نکلے ہیں تب بھی روتے ہیں اور اب اپنی عمال کے بعد وہ ویسنگ کا رونہ بنتا ہے اور اب وہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیونن کا جو تماشا اور بہانہ آٹھ فروری کو انہیں کریئٹ کیا تھا وہ بھی کل فنا فلہ ہو گیا کہ جو یہ عوام ہے اس نے پہلے بھی آٹھ فروری کے اندر ایک سپلٹ وینڈٹ دیا جو پاکستان کے لیے اتنا تو خیر اچھا مناسب ثابت نہیں ہوا ایک کلیشن گورنمنٹ بنانی پڑی لیکن اس کے بعد اب وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہو یا وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہو وہ بلکل تندہی کے ساتھ وہ جا فشانی کے ساتھ پاکستان کی پنجاب کی عوام کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارے سوڈو جو انٹیلیکچولز ہیں اور یہ جو ہمارے انقلابی ہیں اب ان کو اگر لگتا ہے کہ جوتے پہ آٹھ سو چار لکھ کے جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے تو بھائی شوق سے لے جوتے پہ کیا ماتے پہ بھی لکھ لو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن عمران خان نے اور یہ فساد پارٹی نے جو نیا کام شروع کیا وہ ہے جو اداروں کے خلاف یہ سازشے کرنے سے باز نہیں آتے وہ بے شک آئی ایم ایف کے خلاف دفتر کے بعد احتجاج کرنا ہو پاکستان کو جو ہے وہ پیسے ملنے سے روکنا ہو وہ اداروں کے سربراہوں کے نام لے لے کر اب وہ بھی آپ نے دیکھ لیا وہ بھی سٹوری وہ ہاپک دیا ہے جی ہاپک دیا اور تین کترے ڈال کے دیا مطلب بڑا ہی پاگل تھا جسے سرعام مشرا بی بی کے موکل کے سامنے تین کترے ڈالے تھے اور اس کے اس تین کتروں کے اوپر جس کا اب میڈیکل بورٹ جو ہے بقاعدہ پورے تمام ٹیسٹ کے بعد جو انہوں نے ریپورٹ دے دی ہے کہ محترمہ کو جو ہے وہ گیسٹروں کی شکایت تھی صرف اور اس کے اوپر انہوں نے اداروں کے سربراہوں پہ بھی الزام لگا دیئے میں چھوڑوں گو نہیں میں اس کو بھی اچھا رفسی جل گئی پربال نہیں گیا اور ابھی بھی محصوف اندر بیٹھ کر جو ہے وہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ فتنہ فساد پارٹی اپنے عمال پہ غور کرے وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں چاہیے پنجاب کے عوام پاکستان کو پنجاب کے شہروں کو آگ لگانا پسند نہیں کرتے پنجاب کے عوام مریم نواز شریف کی جو پرفارمنس ہے جس کے اوپر وہ ائر ایمبولنس ہے وہ نگبان رمضان پیکج ہے وہ فری بائیکس ہیں ہمارے بچوں کے پاس فری بائیکس ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے پاس لیپ ٹاپس ہونے چاہیے اور یہ پنجاب کا فیصلہ ہے اور اگر ابھی بھی یہ اپنا ٹبلہ درست نہیں کرتے تو ابھی تو مریم نواز شریف صاحب کو آئے وے دو مہینے جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ چھے مہینے بعد یا ایک سال بعد جو تمام ان کے پروجیکس جب کمپلیشن کے قریب ہوں گے تب اس وطنہ فساد پارٹی کو مو چھپانے کے لیے بھی کہیں نہیں ملے گا اور ابھی بھی کبھی مظلومیت کارڈ کبھی رونا کارڈ کبھی دکھ درد کارڈ کبھی جو ہے وہ ہارپک کارڈ تو مختلف کارڈ جو ہے وہ ان کو کھیلنے پڑتے ہیں لیکن مجھے فخر ہے مجھے بہت خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پنجاب کے عوام نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ کارکردگی ہی ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی ہم نے اپنی سیٹیں تو لیس ہو لی پی ٹی آئی کی اپنی پی ٹی آئی تو خیر مسئلہ میں خالہ ختم ہو چکی ہے تحریکے تحریکے فساد پارٹی جو ہے اس کا اب جو نیا نام ہے سنی اتحاد تحریک جو ہے انہوں نے بھی کل گھوڑے کے اوپر نشان پر لڑا اور کل یہ بھی ثابت کیا پنجاب کے لوگوں نے دیکھے آج جس ٹوپک پہ میں بات کر رہی تھی آپ نے ایک اچھا ذمینی سوال ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ویڈ پرکیورمنٹ کے اوپر چیف نسل صاحبہ کی آج بھی ایک میٹنگ سریجول ہے اور بہت کلوزلی وہ مانیٹر کر رہی ہیں ویڈ پرکیورمنٹ کے سارے معاملے کو اور کسانوں کے اندر بھی بھائی میں نے کئی دفعہ کہا دو گروپ ہیں ایک گروپ ہے وہ بقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر چکے ہیں وہ بقاعدہ ہمارے منسل صاحبہ صاحب کے خلاف الیکشن بھی لڑ چکے ہیں تو ان کا تو ایک پولیٹیکل موٹیو ہے سو ان کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسانوں کے نمائندے لیکن بالکل کسانوں کے ساتھ ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ کورڈیریشن کی جا رہی ہے آج جیسے میں نے کہا کہ آج بھی چیف نسل صاحبہ جو ہے وہ اپنی ایک ایک میٹنگ کر رہی ہیں اور ایک بہت بڑا کمپریہنسیو پلین جو ہے کسانوں کے حوالے سے بہت جلد انشاءاللہ چیف نسل صاحبہ خود عوام کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا صاحب جب بھی نکلتے ہیں ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے وہ ملین جو ہے وہ انہوں نے مارچ کیے ہیں بہت کچھ کیا ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی فساد برپا نہیں کیا ان کے جلسے جروسوں میں کبھی لونڈورن کی سیچویشن کریئیٹ نہیں ہوتی وہ کبھی جو ہے وہ کسی سازش کے تحت نہیں آتے تو احتجاز ان کا حق ہے وہ بلکل احتجاج کریں گے ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے دیکھیں ابھی تو میرا خیال ہے کہ باردانہ وہ بھی ابھی شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے رولہ مچا دیا تھا تو یہ خامخواہ میڈیا ہائپ بنانا جھوٹی خبریں چلانا وہ ہے آپ کو پتا ہے دیکھتا ہے احتجاج میڈیا کے اندر وہ چلتا ہے لیکن بلکل حکومت جو ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور بقاعدہ چیف نیسر صاحبہ کی بڑی کلیر انسٹرکشنز ہے اس سوالے سے بلکل کسانوں سے جو ہے وہ گندم اپنے سرکاری ریٹ پر ضرور خریبی جائے گی یہ بنائے گا جی اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے گزارش کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے گزارش کی کہ آج بھی ایک فالو اپ میٹنگ ہے چیف نیسر صاحبہ کی اس فالو اپ میٹنگ کے بعد جو ہے میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گی آپ کو بتانے کے لیے لیکن یہ باردانے سے پہلے شور مچا دینا باردانے نہیں مل رہا خریداری نہیں ہوگی یہ صرف مارکٹ کے اندر افوائیں دی سٹیبلائز کرنے کے لیے اٹھائی جائے ہیں کل جو زمنی لیکشن ہے اس نے پردیز لائی کی لیکشن جوڑے اور مونس لائی بھی پردیز لائی گزار سے ہارگو اور مونس لائی لہور سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ داندی ہوئی ہے ظاہر ہے جی وہ سپین میں بیٹھ کے مونس لائی کو داندی نظر آرہی ہے سردہ واہ اڈیالا جیل میں اپنا باپ نظر نہیں آرہا جس کو وہ ایسے زرے زمانت یہاں پھینک کے چلے گئے ہیں سپین میں یاشی کرنے کے لیے تو وہ اتنی ان کو شوق ہے اتنے وہ بڑے لیڈر ہیں تو ان کو لگتا یہ ہے کہ وہ بار سپین میں جو ہے وہ پارٹی کریں گے سپین میں وہ چل کریں گے اور یہاں لوگ ان کو لگ کے جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے کس چکر میں وہ جو پیسے وہ بھر بھر کے لے کے گئے ہیں چٹڑ پلین کے اندر جو ڈالرز بھر کے وہ لے کے گئے تھے بھی تو انہوں نے اس کا جواب دینا ہے ابھی جو ان کے والد صاحب ہیں ان کے اوپر بہت سارے کیسز ان کو انہوں نے جواب دینا ہے تو اس لیے اللہ پاک سے درنا چاہیے ان کو بہت جو ہے وہ فیرونیت تھی اس خاندان کے اوپر لیکن اللہ پاک وہ پھر حساب لیتے ہیں ابھی چونکہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے مجھے نہیں بتایا گیا تو میں اس بارے میں بھی بات نہیں کرتا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اندارہ خان جیل سے باہر آجائے آپ کیا سمجھتے ہیں جیل سے باہر تو ان کو خیر عدالتوں کے ذریعے یہ آنا پڑے گا وہ بچارے گوڑے گوڑے اینا رو مانگ رہے ہیں وہ لہذا بات ہے کہ ان کو اینا رو دیتا کوئی نہیں اور وہ ظاہر ہے بہت دکھ کا شکار رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تو اس میں اس جو ہے وہ شیر میں شاعر اینا رو مانگ رہے ہیں لیکن اینا رو ان کو ملنی رہا جہاں تک بات ہے کہ وہ بات کریں گے بات تو بھائی ان کی بنی جیسے کہا کہ رسی جل گی ان کا بل نہیں گیا ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ابھی وہ بیٹھ کے سازشیں پلان کر رہے ہیں ابھی بھی جیل کے اندر جو ملنے جاتا ہے اس سے ایک ہی بات ہوتی ہے فساد ڈالو ہاؤسز جو ہیں ان کو چلنے مد دو فساد ڈالو سڑکوں پہ آؤ اور جو ہے وہ اس لیے ہر ایک ہی کلاس ہوتی ہے جیل میں بیٹھ کے اس کو تک اینا رو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ظاہرہ امران خر کو زیادہ پتا ہے جب آپ ان کے ساتھ سرکاری میٹنگ میں بھی بیٹھتے تھے وہ کہتے ہیں اینا رو مانگ رہے ہیں تو سب سے اچھا اگر کسی کو پتا ہے کہ اینا رو کیسے مانگ جاتا ہے تو امران امران خر کو اینا رو دینا نہیں چاہتے ہیں مہم روٹی اور نان کی چیمتوں میں کمی کا فیصلہ ہو اس پہ تقریباً پنجاب میں ایٹی نائن پرٹینٹ سے عمل درامر ہو جاتا ہے اب آپ یہ بتائیں سب پہ توجہ دی جاری ہے بھائی ایسا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ برائلر والوں ان کا بھی اعتجاج ہے اعتجاج آپ کو پتا ہے موسم ہے اعتجاج کا اور اس ملک کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام بہتر کرنا چاہتے ہیں بہتری کی طرف جانا جاتے ہیں فوراں سے پرے سٹرائک ہو جا تو یقین ہے ہر چیز کو پر حکومت کی نظر بہت جانا شکل جب بھی ایک بندوں کو اترین موٹ پڑے ہیں جتنے ان کے تین کانی ڈیٹس کو پڑے ہیں اس حوالے سے ملتا ہے کیا جی؟ انی تابعالے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک کانی ڈیٹس کو اترین موٹ کل خاص جتنے ان کے تین کانی ڈیٹس کو ان کے بعد وہ کتے گئے ووٹس وہ ووٹس پر 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 کہہی بات نکال کے دکھا دیں نہ موکل لے گئے ہیں مشرا بیدی کے جیل میں جا کے ایک بڑا معاملہ بنی ہوئے وہ میں نے خلہ مسئلہ ستا ہوگیا پلس والوں نے ان کو اٹھایا بے دردی کے ساتھ مارا نبیر کیمرہ میں سارے جانتے ہیں بہت چیارہ بچہ اگر آپ کی چیارہ ہوتا ہے پیپوں کے ساتھ مارا پلس والوں نے تین گھنٹے تاکھ ان کو رکھا زیرو چیز نائیٹی کی نیا شایستہ نے آپ سے بات نہیں کی کیا ایکشن لیا گیا دیکھئے اس کی جو مجھتک اطلاعات پہنچی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریپیوٹر بھائی ہیں دیکھئے اس دابطہ اخلاق نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے ایک فوٹیج دیکھا ہوگا جس کے اندر بقاعدہ پریزائیڈنگ افسر کو بتھایا ہے اردگد بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور وہ بقاعدہ ایک اتنا بزور ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں آپ یہ کہیں اور وہ بچارہ جو ہے وہ سیما وہ دیکھ رہا ہے میں نے کیا کرنا ہے پھر وہ آپ کو پوچھے کس نے کہا ہے اس نے جو بھی کہا اس کے اوپر اس نے تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کو ذابطہ اخلاق کوئی قانون فالو کرنا ہوگا کوئی بھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے ہر ایک اپنی ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ طریقے سے ادا کرتے ہیں میں کہا وہاں پہ یہ پہنچی بھی بات کرنے سے یا سوال پوچھے نہیں پھر نہیں گزارش کر نہیں سوال غلط نہیں پوچھیا جی بلکل نہیں بلکل نہیں کتن نہیں مارنے کو کبھی بھی سپورٹ ہی گیا جا سکتا آر او آفیس کی بات کی بات نہیں ہو رہی بھائی میں پولنگ سٹیشن کے اندر جا کر بات کر رہی پولنگ سٹیشن کے اندر میں اگر آپ کو مجھ سے سوال کرنا ہے تو اور بات ہے اگر آپ کو آرگیو کرنا ہے تو وہ پھر کسی کو بھی قانون سے بالاتار نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ زبردستی اپنی مرضی کا جواب لینے کے لیے کسی کو حراس کریں آپ پولنگ سٹیشن کے اندر بزور گھسیں اور بزور گھس کر وہ آپ وہاں پر میں کچھ کہنا نہیں چاہتی سوالے سے لیکن تشدد کی اطلاع میرے پاس نہیں ہے مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پر تشدد ہوا ہے اگر تشدد ہوا ہے اگر تشدد ہوا ہے میں بلکل اس کو چیک کرتی ہوں یہ ناقابل برداد تشدد کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی بہت شکریہ